تو اللہ سے مانگنا چاہتا ہے اب جب اللہ سے مانگنا ہے تو ہم کیا مانگیں اللہ سے اللہ سے کیا مانگیں مساؤ پانچ بنتا اس سے معلوم نہیں ہوتا کہ کیا مانگو تو کچھ سے کچھ اور مانگ لیتا ہے وہ اور وہ پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ آدمی بالکل سکڑ گیا ہے مردو کی بیماری میں مبتلا ہے اور ایک دم سسکیاں گے رہا ہے پریشان حال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو مسلی دینے کے بعد پوچھا بیماری کے پاس گئے ٹھوٹیا کرنا تسلی دینا بیمار سے یہ کہنا کیا رہے گی اللہ محمد اچھا اللہ محمد پڑے گی آپ اچھے ہو جائے گے لیکن بھی کوئی بات ایسے ملی ہمارے خاندان لکھتے تھے اوڑ کو بیٹھے ہاتھ چل رہے ہیں یہ تسلی دے نا ہمیں میکیا تسلی دے تسلی دے تسلی یہ بیماری یہ بیماری یہ بیماری ڈوڑ ٹھنچ تمہیں وسیعت کسی کسی اٹھوڑ کردھا لو یہ بیماری میں ہمارے بونی تھے دو دن بھی جین اٹھوڑ ٹھنچ یہ ہسپتال کو بین سے تمہیں یہاں جانے سے چھت سیرہ کمرسان ہو چلے رہے ہیں ہماری تسلی دے باتیں ایسے کہ بیمار کے پاس جائے تو تسلی پخش کر بیماری میں چاہیے یہ آدم کے آداب سیکھنے چاہیے علاقے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دینے کے بعد ان سے پوچھا کہ تم نے اللہ سے کیا دعا مانے تم نے اللہ سے کیا دعا مانے وہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے اللہ سے یہ کہا اے اللہ آخرت میں مجھے جو سزا ملنے والی ہے آخرت میں مجھے جو سزا ملنے والی ہے وہ سزا مجھے دنیا ہی نیتا کرتی تاکہ آخرت کا مجھے سزا نا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد ورنہیا یہی تم نے در دی یہی تم نے اپنے اوپر ظلم کیا اللہ کی سزا کو اپنے اوپر داری کرنے کی نہ ملنے کے پاس طاقت میں اور نہ اس کی استطاعت میں تم نے یہ خلق کیا جو اللہ کی سزا کو مانا میں چاہیے تھا تم یہ دعا پڑھتے ربنا آمینہ دنیا حسنا وفی الاخرہ تی حسنا وفینا انا بننا اتنی پیاری دعا ہے یہ دعا ہمیں بچپن سے پڑھائی گئی یہ دعا ہمیں بچپن سے سمجھائی گئی یہ دعا ہمیں بچپن سے بدلائی گئی اور اس دعا کے بارے میں بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں سوٹے ہوئے ہمیں ہمارے والے دین پڑھاتے ہیں آج بھی الحمدللہ جہاں دینی ماحول ہے محبن جنو یہی دعا سب سے پہلے سکھاتے ہیں ربنا حادثہ بل دنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وفینا حنا بننا یہ بہت ہی مختصر اور جامع دعا ہے بہت ہی بہترین دعا ہے اللہ کے رمی انشاءاللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تم نے یہ دعا کیوں نہیں مانتے اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور حضاب نار سے جہنم کی عذاب سے میری عبادت فرما دنیا بھی اچھی بنا دیجئے آخرت بھی اچھی بنا دیجئے اور جہنم سے میری عبادت فرمایی یہ دعا بندے کو مانت جائے اور اس دعا کے بجائے یہ ماں کہا ہے اے اللہ جو آخرت میں سزا ملنے والی ہے وہ سزا مجھے دنیا ہی میری دیجئے کیا اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا دلدی دعا مانگنا چاہتے ہیں اللہ والی کیسی کیسی دعائیں مانگا کرنے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اے اللہ میں اپنے آپ کو آپ کی حوالے کرتا ہوں یا تو مجھ سے وہ گناہ چھوڑا دیجئے یا تو مجھ سے وہ گناہ چھوڑا دیجئے یا اس گناہ ہنگے بارے میں آخرت میں پکڑنا فرمائیں کیسی دعا ہے وہ گناہ آپ جارت کر بھی نہیں چھوڑ پا رہے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ یا تو وہ گناہ چھوڑا دی یا تو اس کو امبارے میں پوچھنا کرتا اللہ اللہ یہ تو مانگ رہے کریں